سٹونٹس اس قویشن کے اندر یہ ڈاکٹر فراز نے لکھا ہے قویشن نمبر ٹو اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے اور میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس میں مارکس وغیرہ دینی اسیسمنٹ اسی کیسے ہوگی تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ویڈ اینکریز اف گلوبل ڈیمانڈ آف آئل اینڈ گیس انڈسکورڈ ایریاز اف دی ورلڈ شوڈ بی اوپنڈ اپ تو ایکسس مور رسورسز یعنی کہ بڑھتی ہوئی جو ڈیمانڈ ہے پیٹرل کی گیس کی اور آئل کی اس کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے جو انڈسکورڈ ایریاز ہیں ایسی چیز ایسی جگہیں جو بھی تک سپلور نہیں ہوئی ان کو فردر ایکسپلور کرنا ہے اور تاکہ ہم مزید رسورسز کو حاصل کر سکیں مزید ریزروائز کو حاصل کر سکیں اور قویشن کی ٹائپ جنسی ہے یہاں پہ اگری اور ڈس اگری ہے تو اگر ہم نیچے دیکھیں بیانڈ اینی کیول جہاں سے اب یہ انٹرڈکشن پیرا گراف سٹارٹ کریں تو اس پیرا گراف کو میں دیکھوں تو بیانڈ اینی کیول the usage of oil and gas drags our immediate attention because of its universal usage اب یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم فرس لائن کو دیکھیں تو اب دیکھیں کہ use of oil and gas جنسا یہ ہماری یہ universal چیز ہے use of oil and gas یا پھر اس کی طرف جو بڑھتا ہوا رجان ہے وہ یا پھر یہ کہ اس کی وجہ سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ adverse effects ہو رہے ہیں اس کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ نے اپنے mind میں رکھنی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو کس طریقے سے لیں گے کہ جو universal چیز ہے اسی کو بتائیں تو میں یہ کہوں گا کہ جو فرس لائن ہے آپ اس کو reconsider کریں یہاں پہ بہتر ہے کہ اس کو دوبارہ سے لکھیں اس طریقے سے مطلب it could be improved right in this way تو اس کے بعد پھر جی یہاں پہ میں ذرا اس کا لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کے record کے لیے آجائے کہ reconsider کریں جو فرسٹ جو آپ کی لائن ہے اس کو اچھا there are already issues اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی کچھ پہلے سے issues ہیں with their usage ان کے use کرنے میں اچھا اس issues کی وجہ سے کیا ہے global warming ہے air pollution so i tend to agree یعنی ان issues کی وجہ سے آپ agree کرنے چاہ رہے ہیں i tend to denounce the idea you are you are going to reject you are going against you are not going in favor that the idea of exploration of more and more areas worldwide کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں basically کہ you are not going in favor کہ اس کے against آپ بات کر رہیں گے آپ نہیں جا رہے جی چلیں ٹھیک ہے جی فرسٹ پیراغراف اب دیکھیں نیکس پیراغراف میں ہم کیا بات کرتے ہیں فرسٹにな اپنے ڈینpole بات کرنے پیما اس کا تیکھا ہے گانیing momentum جی and a momentum worldwide and one of the most contributing cause is fossil fuels یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤacterہ جہاں contributing causes جب ہی آئیگا one of the most important factors اگے آیگے پلوریل ہوگا ھیک آگے is فوسل فیول اور فوسل فیول میں بھی دیکھیں کہ یہ کمپاؤنڈ ورڈ مجھے لگ رہا بسیکلی یہ فیول جنسا ہے یہ انکاؤنٹیبل نہ ہونا تو اس میں فیول ہی رہنے دیں اس کو فیولز نہ کریں دوسری یہ کہ کیا یہ مین آئیڈیا آپ کا اگر تھوڑا سم دیکھیں تو ریسپونس کے اندر جو مین آئیڈیا اس کی جو کرییشن ہے جی ایک سیکنڈ جی ہم آگے بات کرتے ہیں تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس کو ہم لوگ چینج کریں گے اب آئیلنگ ایسر یوز اکسیسیبی تو پاور در ایلیکٹر گریڈ سٹیشن این آٹوموبیلز ٹھیک اب آپ اسی پوائنٹ کے اوپر آپ آگے کریں گے کہ کافی زیادہ وہ یہ استعمال ہوتی ہے نیچے آپ لکھ رہے ہیں کہ جی آل دو ڈیویلپ کنٹریز آر جب ہم ایک مجبوری بات کریں گے سب ڈیویلپ کنٹریز کی ددہ ڈیویلپ کنٹریز کریں گے آر کانسٹریٹنگ مور اینڈ مور آن جی نیبر انرجی ریسورسز اور اس کے آگے نیچے آپ ریسورسز دے رہے ہیں اور پھر آپ جیٹ کے استعمال ٹھیک ہے یہ اچھا کمپلیکس ان ٹینس آپ نے ڈیویلپ کی ہے تو گرامر میں کوئی ایشو نہیں ہے ابھی تک گرامر بہترین چال رہی ہے آپ کی جی 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 بالکل صحیح ہے لیکن یہ کہ ابھی اپنے جو فرس لائن لکھی ہے کہ کیا اس کا لوجیکل ریلیشن بن رہا ہے ہمارے قویسشن کی ڈیمانڈ کے ساتھ یہ اس کا لہا ہے اگر آگے چلتے ہیں اور پھر ہم مزید دیکھیں گے اور اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے مطبع کیا آپ اس کو آگے چل کے سامپ کرتے ہیں یا اس مین آئیڈیا کے ساتھ ریلیڈ کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ مین آئیڈیا ہمارا یہ تھا کہ ہمیں ایکسپلور کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو آپ اس کی ریزن دے رہے ہیں کہ کیوں ایکسپلور نہیں کرنی چاہیے اور تو پیرا گراف نمبر ٹو کے پوائنٹ آف یو سے کہیں تو ٹھیک ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ نے ایک ریزن دی اس ریزن کو ڈیولپ کیا چونکہ یہ اگری ڈسگری ٹائپ آف قویسچن تھا جی جی بالکل اور فرسٹ کا اور سیکنڈ کا جو ریلیشن ہے وہ بھی ٹھیک ہے یعنی کہ فرسٹ پیرا گراف کا اور سیکنڈ پیرا گراف کا مزید یہاں پہ میں آہ آل دو کے ساتھ آپ نے یعٹ استعمال کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نیچے چلتے ہیں دیکھتے ہیں پیرا گراف نمبر تھری میں آپ لکھ رہے ہیں کہ ایک اور another pressing issue in running days is the global warming as the temperature of our earth has been increasing slowly ٹھیک ہے کاربن ڈائک سائیڈن آہ نائٹریوس آکسائیڈ گیسز پرڈیوس بائی برننگ فوسل فیول ٹھیک ہے آر دا کوزٹیو ایجنٹس آف دس فینامینا بہترین ٹھیک ہے global warming آپ نے ڈسکس کی اور آگے فردر آپ اس کی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں کہ جی فوسل فیول فوسل فیول ریپیٹیشن ہو رہی آپ نے پہلے بھی فوسل فیول لکھا ہے اور یہاں پہ بھی دوبارہ فوسل فیول تو آوائیڈ کریں ریپیٹیشن کو یہ آپ کے رسپانس کو خراب کرے گا جیسے use اور usage ایک دفعہ آپ نے لکھا تھا کوئی article use کریں کوئی ڈیفرنٹ ناؤنز استعمال کریں so this is how you can write it down مزید ہم آگے دیکھتے ہیں سائینٹس آف پرڈیکٹڈ دیسنٹی سائینٹس آف پرڈیکٹڈ اچھا ہے پرڈیکٹڈ چلیں ٹھیک ہے سامھا ریسنٹی کہ many low altitude cities in the world will submerge underwater global warming کے بجائے سے ایسا ہو سکتا ہے اور آگے if the temperature of world keeps on rising at the present rate بالکل اگر اسی طریقے سے world کا جو temperature ہے بڑھتا رہا in principle the exploration of new undiscovered areas یعنی کہ اب آپ اس کو wind up کریں ہیں کہ پہلے اور دوسرے کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ایک یعنی فرس و سیکنڈ کو آپ نے یہاں پہ وائند کیا ہے کہ exploration اگر ہم کرتے ہیں نئے undiscovered areas کی تو اس کا ہمیں نقصانات ہو سکتے ہیں it sounds detrimental جی یعنی دو ریزن کی اوپر پہلے آپ نے ایک ریزن دی اس کے اوپر پیرا گراف ڈیولپ کیا اور اس اس پہ پہ بھی ٹھیک ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اکانومی کی وجہ سے بیسیکلی ایک یہ ریزن ہے کہ آگے فردر اس کو آپ اگر ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں بینڈ مطلب لینڈ کے فردر ڈسکوروری زور چاہیں اب یہ آور نمبر ہے یہاں پہ ایک ورڈ آؤٹ نمبر ہے اس کو ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے نا آور شیڈو آؤٹ نمبر یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہوگا لیکن آور نمبر کو ذرا ریکنسیڈر کریں اس کو دیکھیں کہ یہ یہ it is little inappropriate in this context آخری paragraph پہ آتے ہیں ہم لوگ in the culmination of the above discussion search of new reserve sounds unconvincing ٹھیک ہے یہاں پہ آپ یوں بھی لکھ سکتے تھے we may say that اس سے actually personal pronoun سے تھوڑی سی position مزید clear ہو جاتی ہے anyways ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک statement دے دی کہ وہ چیز نہیں ہے اور as i have discussed above یہ آپ کی recommendation ہوگی کہ clean energy resources such as hydro, tidal and solar electricity production should be given priority ان چیزوں کے priority دینی چاہیے اب یہ جو mid میں ایک line جنسی ہیں یہاں پہ اس کی requirement ہے کہ اگر آپ اس کو لکھیں تو اس سے کچھ بہتری مزید آ سکتی ہے جیسے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہاں اس جگہ پہ کہ آپ basically اس کو further تھوڑا سے improve کریں گے تو اب first آپ نے ایک introduction مطلب rephrase کریں idea کو اور اس کے بعد اس کو اپنا جو ورڈیٹا اس کو establish کریں یہاں پہ تو rephrasing یعنی اس کو further explanation اگر ہم explain کرتے تو اس سے کچھ چیزیں زیادہ بہتر ہو جانی تھی anyways overall آپ کا ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا سا bands کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جی اگر ہم بات کریں وہ vocabulary کی تو vocabulary میں ایک دو جگہوں پہ آپ کی basically میرا خیال ہے میں اس میں 7.0 میں دیتا ہوں کیونکہ کچھ repetitions تھے کچھ inappropriate قویشن کوئرنس فائن ہے بہت اچھا اس میں آپ نے develop کیا 8.0 اس کے انتر ہم دیتے ہیں مارکس اگر ہم grammar کی بات کرتے ہیں تو there isn't any problem grammar بھی آپ کی ٹھیک تھی ایک آدھی جگہ مجھے ڈاؤٹ ہوا باقی صحیح صحیح تھا اس کے علاوہ response کی بھی ہم بات کریں تو response تھوڑا سا اس کو further improve کیا جا سکتا ہے تو response میں 7.0 جو ہے وہ band میں دینا چاہوں گا آپ کو اس طرح collective collectively جو آپ کا جو accumulative band ہے وہ 7.5 ہو سکتا ہے چلیں جی بس یہی میں نے کہنا تھا اور improvement کے point of view سے repetition کو وائیڈ کریں آپ lexical resources پہ تھوڑا سا مزید work کریں اچھے answers کو دیکھیں جو لکھے ہیں میں ان کو read کریں reading ذرا consciously کریں conscious reading کریں گے تو پھر اس سے مزید بہتری آ سکتی ہے آپ کی writing کے اندر باقی جی یہ کہ thank you so much انشاءاللہ پھر بات ہوتی آپ سے good luck